بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التاہرین و لعنت اللہ علی آدائہم اجمعین الى قیام یوم الدین ابھی کچھ عرصے پہلے اشرف جلانی نے حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہہ کے بارے میں کہا کر وہ خطہ پر تھی اور پھر ہم نے اس کا ایک جواب دیا اور اس جواب میں ہم نے کہا کہ وہ روایت جس کو بیز بنا کر جناب ابو بکر نے حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہہ پر ظلم کیا اور ان کو ان کے حق سے محروم کیا تو اس پر کچھ لوگوں کے سوالات آئے تو اس کا تو ہم جواب دیں گے لیکن اسی ایک جواب کی کڑی یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ صدقات رسول اللہ تھے اور جناب ابو بکر کو بچانے کے لیے کہا جائے کہ یہ صدقات تھے تو اب ہم سوال کریں گے کہ اگر یہ صدقات تھے تو پھر جناب عثمان نے فدق کے ساتھ کیا کیا پس آج ہماری گفتو کا عنوان یہ ہے کہ جناب عثمان نے فدق کے ساتھ اپنے زمانے میں کیا کیا البتہ فدق کے علاوہ جو اور جائے داتیں تھیں حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ کیا ہوا وہ ایک بالکل الگ موضوع ہے لیکن جو کچھ ہوا ان سب کے ساتھ وہی سب کچھ ہوا فدق کے ساتھ فدق کیونکہ ایک بہت ہی مشہور تاریخ کا موضوع ہے اسے ہم فقط آج ڈسکس کرتے ہیں کہ جناب عثمان نے فدق کے ساتھ کیا کیا اب اس سے پہلے کہ ہم یہ بیان کریں کہ فدق کے ساتھ کیا کیا تو خلاصتاً تو یہ بتائیں کہ فدق دے دیا انہوں نے اپنے چچا ذات بھائی کو مروان بن حکم کو اب یہ مروان بن حکم کون ہے تو اس سے پہلے کہ مروان بن حکم کی بات ہو تو ہم بتاتے چلیں کہ یہ بیٹا ہے حکم بن آز کا یعنی جناب عثمان کے سگے چچا کا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مروان کو مدینے سے نکال دیا تھا اور نہ جناب ابو بکر کی حمت ہوئی کہ اس کو دوبارہ بلا سکیں اور نہ ہی جناب عمر کی حمت ہوئی کہ اس کو دوبارہ بلا سکیں لیکن جناب عثمان نے اس کو دوبارہ بلایا اور نہ فقط یہ کہ بلایا بلکہ بہت زیادہ مال عطا کیا اور بہت زیادہ پاور دی جبکہ روایات میں کسرس سے ذکر ہوا ہے ان اس پورے خاندان کے ملعون ہونے کا لہٰذا آپ کے سامنے حوالہ ہے فتح الباری شرح صحیب بخاری کا کہ جو ابن حجر اسقلانی کی ہے اور جلد نمبر تیرہ اور یہاں پر ہائلائٹ آپ کے سامنے کیا ہوا ہے قد وردت احادیث فی لعن الحکم اور احادیث وارد ہوئی ہیں حکم پر لعنت کے بارے میں یہ حکم کون ہے؟ والد مروان یہ حکم ہے مروان کا باپ اور کس پر لعنت آئی ہے؟ وَمَا وَلَدُ اور جو بھی اس حکم سے پیدا ہو اس پر لعنت بھیجی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ممکن ہے کہ ایک وجہ یہ ہو کہ آپ اس فتنے سے امت کو بچانا چاہتے تھے کہ یہی لوگ کل اسلام پر حکومت کریں گے اور اپنے آپ کو خلیفت المسلمین کہ کے اسلام کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے لہٰذا آپ نے پہلے ہی ان پر لعنت بھیجی لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ ان کو مدینہ میں جناب عثمان نے بولایا اور انہی ملعنوں کو وہ چیز دی کہ جس چیز سے جناب ابو بکر نے حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محروم کر دیا تھا یعنی فدق دے دیا اس خبیص کے ہاتھ میں اب یہاں پر سوال یہ ہوگا کہ اگر یہ صدقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور وہ بتاتے چلیں کہ ان اموال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم البتہ فدق کو نہیں ہے فدق جناب فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندگی میں دے دیا تھا باقی جو اموال تھے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے تھے اب یہ اور بات ہے کہ وہ مال وہ صدقے میں دیتے تھے وہ صدقے میں دیتے تھے یہ الگ موضوع ہے لیکن ان کے بعد یہ اموال ان کی دختر کے ہاتھ میں جانا چاہیے تھے اور پھر وہ بعد میں وہی کام کرتی ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے یعنی صدقے میں دے دیتے ہیں لیکن وہ مال ان کو نہیں دیا گیا بعد میں جناب عثمان نے یہ مال اس ملعون شخص کو یعنی مروان کو دے دیا تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوگا کہ جناب عبوبکر نے اگر صحیح کیا تو انہوں نے کیا کیا اور اگر انہوں نے صحیح کیا تو انہوں نے کیا کیا ماننا پڑے گا کہ ان میں سے ایک تو غلط کر ہی رہے تھے کیونکہ انہوں نے تو اس ملعون کو دے دیا اب یہ بھی ذہن میں رہے کہ انہوں نے فقط ایک ہی چیز نہیں دی بلکہ مروان کو بہت کچھ دیا اس کی تفصیل بعد میں آئے گی فیدک ان میں سے ایک چیز تھی مروان کا بھائی تھا جس کا نام تھا حارس بن حکم اور مدینہ کی جو مارکٹیں تھیں اور ان میں بھی ایک بڑی بڑا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا ان میں صدقات تھے وہ جناب عثمان نے اپنے چچا زاد بھائی حارس بن حکم کو دے دیا اب یہ عبارت ہے المعارف کی اسے انشاءاللہ کبھی اگر موضوع موقع ملا تو اس موضوع کو بھی ڈسکس کریں گے اور عام طور پر مسلمان جتنے بھی ہیں چاہے شیعہ ہوں چاہے سننی ہوں اس موضوع سے اتنے آشنا نہیں ہیں کہ جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائدات میں سے ایک جائدات تھی اس کا نام تھا محضور اور یہ ایسا کہا جا سکتا ہے کہ مدینہ کی مارکٹیں یا منڈیاں تھی لہذا تاریخ میں نقل ہوا تصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے محضور موضوع سوق المدینہ علی المسلمین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو جگہ تھی کہ جہاں پر مارکٹیں تھی ان کو صدقے کے طور پر دے دیا تھا یعنی صدقے میں استعمال کر دے تھے یعنی اس کو بھی دے دیا بخش دیا عثمان نے کس کو بخش دیا الحارس ابن حکم حارس ابن حکم کو دے دیا یہ کون ہے حارس ابن حکم اخا مروان ابن حکم مروان ابن حکم کے بھائی کو یہ پوری مارکٹیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت تھی اور اس کو صدقے کے طور پر آپ استعمال کرتے تھے وہ مروان کے بھائی حارس کو دے دیں واقتع مروان فدکا اور انہوں نے فدک دے دیا مروان کو تو یہاں تو ہم بتاتے چلیں کہ فدک انہوں نے مروان کو دیا اور محضور جو ہے وہ اس کے بھائی حارس کو دے دیا دوسرا حوالہ ہے سنن ابو دعوت کا اور صفحہ نمبر ہے چار سو دو اور ہم نے ہائلائٹ کیا ہوا ہے کہ یہاں پر یہ موضوع ڈسکس ہوا اب اس کا ترجمہ کیا ہے پھر یہ زمین مروان نے اپنے لیے خاص کر لی اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مروان نے اپنے لیے خاص کر لی یہ جملہ کہا جا رہا ہے درحقیقت جناب عثمان کو بچانے کے لیے جبکہ حقیقت کیا ہے کہ یہ زمین جناب عثمان نے مروان کو دے دی کیونکہ باقی روایت میں بہت ہی سراحت کے ساتھ بیان ہوا ہے کہ یہ زمین کس طرح سے مروان کے پاس گئی لیکن سنن دعوت میں یہ کوشش کی گئی کہ مروان کے پاس فدک پہنچ فدک پہنچ گیا لیکن کیسے پہنچ گیا تو کہا کہ مروان نے خاص کر لی اب یہ ذہن میں رکھے کہ مروان جو کچھ کام کر رہا تھا وہ درحقیقت انہی کی اجازت سے اور انہی کے مشورے سے کر رہا تھا اور جناب عثمان ہی نے مروان کو بہت ساری جائداتیں دی اور انہی میں سے ایک تھا فدک اور یہ جو ان کا لقب ہے غنی اس میں بھی ایک بہت بڑا دخل ہے بنو امیہ کا کیونکہ انہوں نے بنو امیہ کو بہت زیادہ نوازا اسی روایت کا جو ترجمہ ہے انگلش کا تو وہاں پر بھی یہ روایت نمبر ہے 2972 اور وہاں پر صفحہ نمبر چار جل نمبر تین میں اور اس کا ترجمہ کیا ہے جبکہ حقیقت کیا ہے تو یہاں پر بھی یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ مروان کے پاس چلا گیا تھا لیکن کیسے گیا تو یہاں پر سنن دعود میں کوشش کی جا رہی ہے کہ چھپایا جائے کہ یہ کیسے چلا گیا ہے لیکن بعد میں اس چیز کو کلئر کر دیا گیا اب آپ کے سامنے ہے سنن دعود کے جو عربی میں ہے اور جل نمبر تین اور صفحہ نمبر 253 اور ہم نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے اگر آپ دیکھیں کہ بعد میں یہ زمین کس کو یعنی فدق کو لے لیا کس نے مروان تو یہاں سے بھی پتا چلا اور نیچے ہاشیے میں لکھ دیا کہ یہ جو مروان نے لیا کس زمانے میں لیا عثمان ابن افان کے زمانے میں لیا اب آگے چلتے ہیں عون المعبود شرح سنن ابی دعود تو وہاں پر تو صرف کوشش کی گئی کہ جناب عثمان کو بچایا جائے اور یہ کہہ دیا جائے کہ مروان نے لے لیا لیکن یہاں پر اسی روایت کو ڈسکس کیا ہے اور یہ جل نمبر 7 ہے اور صفحہ نمبر 134 اب یہاں پر موضوع آیا ہائی لائٹ کیا اب اس کی وہ تشریح کر رہے ہیں کہ یہاں پر کیا مراد ہے اب یہاں پر کیا معنی ہے کہ اس زمین کو مخصوص کر لیا مروان نے اپنے لیے اور اپنے باقی خاندان والوں کے لیے قطیعہ کیا ہوتا ہے تو فرماتے ہیں وَالْقَطِعَتُوا تَعِفَتُوا مِنْ اَرْضِ الْخَرَاجِ يَقْتَعُهَا سُلْطَانُ مَنْ يُرِيدُ قطیعہ وہ زمین ہے کہ جس سے خراج حاصل ہوتا ہے اور سلطان جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے تو یہاں پر اشارہ ہے ان کا سلطان سے جناب عثمان کی جانب جسے انہوں نے چاہا مناسب سمجھا دے دیا تو یہاں پر بھی تھوڑا سا آگے بڑھ کر انہوں نے اقرار کیا کہ جناب عثمان کے زمانے میں یہ زمین جس سے حضرت فاطمہ کو محروم رکھا گیا لیکن مروان جیسے ملعون کو یہ زمین دے دی گئی فتح الباری بشرح سہیل بخاری ابن حجر اسقلانی کی جل نمبر سات میں یہ موضوع ہائلائٹ ہم نے کر دیا فَلَمَّا كَانَا عثمان تصرفا فی فدق بحسب ما عرآہو کہ جب عثمان نے تصرف کیا فدق میں جیسا کہ انہوں نے چاہا تو اب نیچے کیا بیان ہوا ثُمَّا اَقْتَعَهَا مَرْوَانُ یعنی فی ایام عثمان پھر اس فدق کو لے لیا مروان نے یعنی کب عثمان کے زمانے میں قَالَ الْخَتَّابِ اِنَّمَا اَقْتَعَهَا عثمانُ فَدَكَ لِمَرْوَانَ خطابی جو ایک جلیل قدر عالم اہل سنت ہیں وہ کہتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ عثمان نے فدق دے دیا مروان کو لَأَنَّهُ تَعَوَّلَ کیونکہ انہوں نے یہاں پر تاویل کی اپنی ایک نظر دی اور کیا اَنَّ الَّذِي يَخْتَسُ بِالنَّبِي يَكُونُ لِلْخَلِیفَةَ بَعْدَهُ کہ وہ چیزیں جو نبی سے مخصوص ہیں وہ ان کے بعد ان کے خلیفہ کی ہیں اب یہاں پر بچانے ہی کوشش کی جارہی ہے پوچھا جائے یہ نبی کے لیے مخصوص ہیں تو اس کو دے دی جائے جس پر نبی نے لانت بھیجی ہے اور ان کی بیٹی کو محروم کر دیا جائے اب کیا کیا فَاسْتَغْنَا عُثْمَانُ عَنْهَا بِأَمْوَالِهِ فَوَصَلَ بِهَا بَعْضَ قَرَابَتِهِ کہ جناب عثمان نے اس کے ذریعے سے اپنے رشتداروں کے ساتھ نیکی کی اور ان کو یہ مال دے دیا اور کیا کیا جناب عثمان نے مروان کو دیا تو تاریخ اب الفدا میں اس چیز کی جانب توجہ دلاتے ہیں اور صفحہ نمبر ون تھرٹی ون اور تھرٹی ٹو یہ لوگ جو حضرت عثمان کے شاکی تھے اب یہاں پر ڈسکشن کر رہے ہیں کہ جناب عثمان کے قتل کے اضباب کیا تھے تو یہ ذہن میں رہے کہ جناب عثمان کے قتل کا جو سب سے بڑا سبب تھا وہ یہ تھا کہ حضرت عائشہ فرماتی تھی اختلو ناصل فقط کفرہ ناصل مدینہ کا ایک یہودی تھا اور حضرت عائشہ حضرت عثمان کو نسبت دیتی تھی اس یہودی سے اور کہتی تھی کہ اس ناصل کو قتل کر دو یہ کافر ہو گیا ہے لیکن یہاں پر یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ لوگ کیوں ان کے مخالف ہوئے وہ لوگ جو حضرت عثمان کے شاکی تھے یہ ہیں زید بن ثابت اسائد الساعدی قاب بن مالک وحسان بن ثابت کے جو مشہور ہیں منقبت کے حوالے سے یہ بھی حضرت عثمان کے خالص دشمنوں میں سے تھے اور ذہن میں رہے کہ حضرت عثمان کو قتل کرنے والے خود اصحاب تھے جنہیں میں سے ایک بڑی تعداد بیت الرزوان کی اور بدری اصحاب کی تھی اور سبب لوگوں کے دشمن ہو جانے کا یہ حال تھا کہ حضرت عثمان نے حکم بن آس کو جس کو پیغمبر خدا نے جلاوطن کروا دیا تھا اور دونوں خلیفوں کے وقت تک وہ نکالا ہوا رہا اس کو بلا لیا اور ایک سبب یہ تھا کہ انہوں نے مروان بن حکم کو پانچوں حصہ محصول افریقہ کا جو پانچ لاکھ دینار سالانہ کی آمدنی بھی دے دیئے تھے اب یہ ذہن میں رکھیں کہ افریقہ کا جو افریقہ کی آمدنی کا پورا خمس یہ جو کہہ رہے ہیں کہ پانچوں حصہ یعنی افریقہ کی آمدنی کا پانچوں حصہ یعنی خمس کہ جو افریقہ سے آتا تھا وہ کتنا تھا اس وقت وہ تھا پانچ لاکھ دینار پانچ لاکھ دینار تو انہوں نے فقط اپنے ایک چچا زاد بھائی کو دے دیا تھا کہ وہ مال کہ جو پہلے مرحلے میں قرابتدار آنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دینا چاہیے تھا وہ مال پانچ لاکھ سونے کے سکے فقط ایک وہ چیز تھی کہ جو حضرت عثمان نے مروان کو دی وہ کیا تھا افریقہ کا خمس پانچ لاکھ دینار اور کیا کیا اب یہ بیچ میں کچھ گفتگوئے اور ایک یہ بھی تھا کہ باغ فدق جو میراس بی بی فاطمہ کی تھا وہ مروان نے چھین لیا تو یہاں پر بھی معلوم ہوا کہ جناب عثمان کے دور میں یہ باغ یعنی فدق کہ جس سے حضرت فاطمہ کو محروم رکھا گیا وہ مروان کو دے دیا گیا اب تاریخ اب الفدا کا جزہ اول کا عربی کا مطنع آپ کے سامنے ہے وَمِمَّا نَقِمَ النَّاسُ عَلَيْهِ کہ جن چیزوں کی وجہ سے لوگ جناب عثمان پر ناراض تھے ان میں سے کیا تھا کہ رد کیا یعنی پلٹایا کس کو حکم بناس کو اپنے چچا کو اب یہ کون ہے ترید رسول اللہ و ترید ابی بکر و عمر یہ وہ ہیں جنہیں مترود قرار دیا یعنی ترد کر دیا نکال دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور نکالا ہوا ہی رکھا ابو بکر نے اور عمر نے لیکن انہوں نے کیا کیا عطا کیا کیا عطا کیا مروان ابن حکم کو خمس غنائم افریقہ کہ افریقہ کی جو آمدنی تھی اس کا خمس دیا وہ کتنا تھا وہ ہوا خمس مئے الف دینار کہ جو پانچ لاک دینار تھے اور کیا کیا وَعَقْتَعَ مَرْوَانِ ابن حکم فَدَكَ اور مروان ابن حکم کو اب یہاں بہت واضح ہے کہ ان کے کاموں سے لوگ ناراض تھے انہی کاموں میں سے ان کا کیا کام تھا اَقْتَعَ مَرْوَانِ ابن حکم فَدَكَ کہ مروان ابن حکم کو انہوں نے فَدَك دیا وَحِیَ صَدَقَةُ رَسُولَ اللَّهُ اور یہ وہ صدقہ تھا کہ جو رسول اللہ کا تھا بعد میں وہی داستان ہے کہ جس سے حضرت فاطمہ کو محروم کرنے کا سلسلہ رکھا گیا لیکن ہم یہاں پہ کہتے ہیں کہ اب یہ ڈیسائٹ کرنا ہوگا کہ جناب ابو بکر نے صحیح کیا یا جناب عثمان نے صحیح کیا کیونکہ انہوں نے اگر حضرت فاطمہ کو محروم کیا یہ کہہ کے کہ یہ صدقہ ہے مسلمین کے لیے لیکن یہ ذہن میں رہے کہ جناب عثمان نے اس باغ کو اپنے فاسق اور فاجر اور وہ شخص کے جو زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ملعون تھا اس کو دے دیا اب یہاں پر ضرورت ہے کہ سمجھا جائے کہ اہلِ بیت علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا ہو رہا تھا خداون تبارک وطالعہ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو اتحاد اور وحدت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے یہ موضوعات ہم پر ڈسکس کرنا اس وجہ سے ضروری ہو جاتے ہیں کہ ہر جگہ شور مچایا جاتا ہے کہ ہم توہین کر رہے ہیں اصاب کی ہم کوئی توہین نہیں کر رہے وہ سب کچھ کے جو تاریخ میں ہوا وہ بتانا ضروری ہے اور بلا شک اہلِ بیت علیہ وآلہ وسلم پر ظلم ہوا اور تمام تواریخ گواہ ہیں اور اب اس ظلم کو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک میار دے دیا تھا کہ اہلِ تم سے کوئی محبت نہیں کر سکتا مگر یہ کہ وہ مؤمن ہو اور کوئی بغض نہیں رکھ سکتا جنگ تو بہت بڑی بات ہے کوئی بغض نہیں رکھ سکتا مگر یہ کہ منافق ہو اور اہلِ بیت علیہ وآلہ وسلم کے لئے وعدہ فرمایا میں سلامتی ہوں جو ان کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آئے اور میں جنگ ہوں ان لوگوں کے لئے جو ان سے جنگ کرے اور ان سے اختلاف کرے خداون تبارک وطالہ سے دعا ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور ان کی آل سے محبت کی توفیق عطا فرمائے وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاحِرِينَ